تمام حبابک مرتبہ دروشی فرم حبتنا اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ حمدللہ حمدلللہ والنبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین واصحابه المكرمین المعزمین اما بعد فاعو بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین انبعس فیهم رسولا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حبا ملکِ محبت نال پڑو واللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ مِلْكِ بابا عزِ بلند پڑو انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی السلام والسلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدیہ حبیب اللہ حضرات محترم توجہ فرماؤ میرے آقا دا پاک فرمانے اسمعو سلاطا اہلِ محبتی وعارف ہوں جدا کوئی محبت نال میں محمد دیدات درود و سلام پڑھ دائیں میرے آقا فرمے دینے میں صرف سن دائیں نیا پڑھن والن جان داوی تو سیدیہ توجہ نہیں کر دے پہ میرے پاس اس عقید نال اس نجریے نال اس یقین نال مل کے پڑھو سلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ والا آلکہ و آشحابک سیدیہ حبیب اللہ قبولیت ملکے ذکر کریے اس گلدہ شکر کریے ساڑا رب کریم تھوڑا جے بولو بھائی میرے نا ساڑا رب کریم ساری زندگی سجدے چھ رہیے اس گلدہ شکر نہیں ادا کر سکتے جو ساڑا رب کریم بولے نہیں نہیں میڑا نہیں فخر ناڑا ساڑا رب آواز نہیں آئی ساڑا رب کریم ایک واری پھر بولو ساڑا رب کریم پہلے کریم دے شفت سن لو کریم ہلدائیوں اے جڑا سجنویں دےو دشمنویں دےو سلامت رو ایک واری پھر گوائی دے لو ساڑا رب کریم کریم نے جدہ اصا گناہ گاران تے کرم فرمایا جی جی نہ ساڑی نہ سلوے کی نہ شکلوے کی نہ کلوے کی نہ رانگتے ڈھنگوے کیا نہ کردارو گفتارنوے کیا نہ نہ ساڑا قوم تے قبیلہ تے پینڈوے کیا اس کریم نے نہ ساڑی ذات اوقات حرکات آداد سکنات نوے کیا اس کریم نے فقط اپنے کرم نوے کے آئے ایڈا وڈا کرم فرمایا ساڑے واسطے آپ وی کریمے سانو قرآن تاں فرمایا اوہ وی کریمے سانو رسول تاں فرمایا اوہ وی کریمے ہونو برزینال بولنہ نے سانو علیہ تاں فرمایا اوہ وی کریمے تھوڑے بندے بولیں تھوڑے سانو علیہ تاں فرمایا اوہ وی کریمے اے میرے آقا دا سارا خاندان کریمے میرے آقا دا سارا گھرانہ کریمے جے اس خاندان دا جے کوئی جھولی میں چھے اوہ وی کریمے جے کوئی جھولے میں چھے اوہ وی کریمے سارا خاندان کریمے سارا گھرانہ کریمے میں کوئی فرکہ وریادی بات نہیں کرنے لگا کوئی سیاسی بات نہیں ہے اے خاندان میرے آقا دا سارا کریمے پیرے دے دھوک دے واسنی کو حسین مکھرا کریمے بول دے نہیں پینے بات نہیں بول دے ناکو سبحان اللہ ایک وری موڑا کھو چاو 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 ایک وری سارے گوائی دے لو حسین مکھرا کریمے اے آج ملاد منع کے بیٹھے آئیں ملادیاں برکتہ پہ حاصل کرنے آئیں ملادیاں خوشیاں پہ حاصل کرنے آئیں میرے بھائیو بزرگو دوستو بچیو جتے تائیں میری آواز جا رہی ہے اے میرے حسین دی مہربانی نہیں سچی گلت نہیں بول دے پینے بولو بھائی میرے ناکو اے کریمے کربلا دا کرمے جی جی اسی آزانہ پہ سننے آئیں اسی کلمہ پہ پڑھنے آئیں اسی نمازہ پہ پڑھنے آئیں قرآن دی تلاوتوں سے آرت پہ کرنے آئیں آج جے غیرت نال جیندے ودے آئیں اے اکبر دے باپے دا کرمے اللہ اکبر آج جی اسلام سے داخل آئیں اے حسین دا کرمے اللہ اکبر اے ملاد بچایا حسین جدہ ملاد چاوے ملاد دیا خوشیاں تے برکتہ حاصل کریں جدہ ملاد مناوے میرے بھائیو بزرگو دوستو بچیو ایک ماری ضرور آکھنے حسین تیرا شکریہ اے دا سوڑا پتر دے کے ملاد سانو بچا دیتائی جدی تو رسول ورگی جدیاں زلفہ رسول ورگیاں جدہ چہرہ رسول ورگاں اے ساری محنت زہرہ دے لال دی اور سارے رال کے میرے نال گوائی دے وو تے میں بات گلے چلا کیڑ کی چاریاں نبی اندہ سلطان سوڑا گیا 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 نبی اندہ سلطان سوڑا نبی اندہ سلطان سوڑا نبی اندہ سلطان سوڑا نبی اندہ سلطان سوڑا یہ ڈی وڈی خوشی دو جہانچ کوئی نہیں ہے جو زہرہ دے باب دے ملاد خوشی ہیں جڑا جھاٹ بیٹھنا ہے خوش ہو کے بیٹھنا ایک واری مل کے اعلان کرو نبی اندہ سلطان سوڑا آ گیا نبی اندہ سلطان سوڑا آ گیا آ آ گیا عزی شان سوڑا آ گیا آ 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 ہاں صاحبِ قرآن نے سوڑا گیا ہاں صاحبِ قرآن نے سوڑا گیا اے یتیمہ بے کسو خوشیاں کرو سب نشی نے لاد سوڑا گیا ہاں صاحب نشی نے لاد سوڑا گیا ہاں صاحب نشی نے لاد سوڑا گیا ہاں صاحب نشی نے لاد سوڑا گیا رحمت اللہ عالمیدہ پال کب رحمتا ورتان سوڑا گیا ہاں رحمتا ورتان سوڑا گیا رحمتا ورتان سوڑا گیا ہاں رحمتا ورتان سوڑا گیا ہاں رحمتا ورتان سوڑا گیا رحمتا ورتان سوڑا گیا ہاں رحمتا ورتان سوڑا گیا تیرے گھر میں ہمان سوڑا گیا تیرے گھر میں ہمان سوڑا گیا اللہ کریم نے توڑی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ کس دے اندر قبول فرمائے اجدہ احتمام انتظام اجدی اے معفلِ عالیہ بس سلسلہِ جشنِ ملادِ مصطفیٰ ذکرِ مصطفیٰ ذکرِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی کلیم اللہ صاحب بھائی نجیب اللہ صاحب اور ندر بھائیاں نے جو احتمام انتظام کیتے ہیں اللہ اس داجرِ عظیمتہ فرمائے اللہ اس گھر نوں اس میڑے نوں اس خاندان نوں عباد و شاد فرمائے اللہ کریم پورے پینڈ تے رحم و کرم فرمائے جتنے اہباب جتنا بھی سفر کر کے آئے نے یقیناً سارے اے ذکر سنن واسطے آئے نے اللہ کریم اکے قدم دا بدلہ پہ اپنا رحمتاں تے برکتاں تا فرمائے بغیر کسے تاخیر دے اہباب نوں میں اپنے گفتگو واللہ چلاں ساڑیاں اے محفلان الحمدللہ سمہ الحمدللہ کسے مقصد واسطے ہوں دیاں خان صاحبان بیٹھے نے پیرے دے جوکے حضور دے عاشقہ دا پینڈے حضور دے غلامہ دا پینڈے تاڑا شوکے زوکے جذبہ اتنی دیر تک تے محفلان ساڑیاں شروع نہیں ہوتیاں نات خانی ہو گئی واض ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ پینڈال بھر گئے ہیں تے تھوڑی چی تکلیف بولا نہیں بھی کرنی نہیں میرے ناں چونکہ میں گلان تو اڈینل کرنی نہیں ساڑیاں اے محفلان میز دکھلاویں واسطے نہیں ریاکاری واسطے نہیں کسے نال چھیڑ خانی کرن آستے نہیں کوئی فرقہ وریت پھیلان آستے نہیں کوئی کسے نال شریکہ پورا کرن آستے نہیں ساڑیاں انا محفلان دا کوئی مقصدیں پڑھے لکھے جوان بیٹھ رہے ہیں توجہ فرماؤں میری باتیں اگے بھائی کلیم اللہ صاحب خود بھی وہ دو چار باتان تو اڈینل کر رہے ہیں اللہ انہیں بچیاں دی مردراز فرمائے بھائیاں دی خیر فرمائے ساڑیاں اے محفلان فرقہ وریت واسطے نہیں ساڑیاں اے محفلان کوئی چھیڑ خانی کرن آستے نہیں ساڑیاں اے محفلان دا مقصدیں تے آجدہ کی مقصدیں اللہ انہوں راضی کرن ہے ہولی بولو شریک کی معاملہ ہی دا ہے مرزید مالکی نے بھائی بولو میرے مرے کنوں راضی کرنے ہی اللہ انہوں تے اللہ کو لوں مگنا ہے اے مقصد اللہ انہوں راضی کرنہ ہے تے کدھا کلوں مگنا ہے اللہ کو لوں اللہ انہوں راضی کرنہ ہے تے اللہ کو لوں مگنا ہے اگر بھائی جان دا سے رسی نا بھی اللہ نے ویٹا عطا فرمایا بھائیوں رانُا اُسے خوشیص ہے نا جی کوئی منت ہے جدوں اللہ نو راضی کیتا جائے اللہ کو لو منگیا جائے مل جانتا ہے ان بات زی نچے جائے گی اللہ نو جو راضی کرنا ہے اللہ کو لو منگنا ہے تو او دا طریقہ ہے تا نہیں جڑا بھائی کلیم اللہ تے نجیب اللہ تے بھائی عبدالعزیز صاحب تے شوقت علی صاحب نے کیتا ہے اے اللہ دا گھارے نیڑے اٹھے جا کے بندہ نماز پڑے نوافل پڑے اللہ نو راضی کرے اللہ کو لو منگ لوے اے کڑا طریقہ ہے بدار بھی سجاؤ بتیاں بھی لاؤ جھنڈیاں بھی لاؤ لنگر بھی پکاؤ حضور دے سناخانہ نو بھی بلاؤ انشاءاللہ میرے تو بات بھائی جانبیٹرین ملک محمد آزم مٹوز ہے سونا زی کر فرمان گئے اے کئی ضرورت کی یہ بہتنا کھلار کرن دی اللہ نو اے جی کے راضی کرن دا کڑا طریقہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جے تُسا توجہ فرمان لیں تے ساری بات ایسے ایک جملے چمارس کرن لگا اے طریقہ تو آڈا میرا نہیں اے نبیان دا طریقہ ہے وَسْنِ رَو بھائی وَسْنِ رَو بُول پہ تھوڑا جیک وری بولو میرا نا اے امبیان دا طریقہ ہے اے شانو اللہ دے نبیان دا سے ہے کہ جدا اللہ کو لوں منگڑا ہے اللہ نو راضی کرنہ ہے تے فیر ساوہ سدھا نہ منگی آجے میں بڑا ہی سادہ لفظہ کرنے گا اے شانو حضرت آدم علیہ السلام سبق بکتا ہے کہ جدا اللہ کو لوں منگڑا ہے سدھا ساوہ نہیں منگڑا ڈریکٹ نہیں منگڑا سدھا ساوہ نہیں ویکھو نے ساڑی خوش کی سمتی ویکھو سرکار دا ملاد آل نبی اولاد علی حضور قبلہ صاحب زیادہ سید اقرار اسے انشاء صاحب تشریف فرمانے اے ہور سمجھ لو بھئی محفل دی جڑی برکت ادھے چیز آفاؤگی ہے ایک واری موڑا کھو چاہ اچھا قابل نہ کرو تو کمیں اپا متر ہے جہاں نہیں لگ دے پہنے ملاد ہے تو خوش ہیے اچھا آج پیرے دی جھو گے میں پیڑی واری ویک ہے بندے اگڑے چوپ بیٹھے لیں بہت دی وجہ پتہ نہیں کی اور میں مدت تو اکڑے لیں تو چٹے آگے نہیں تھے آندھے تو آڑا پیار تو آڑی محبت تو آڑا زوک اللہ سلامت رکھے دیکھو میرے نہ ڈنگت تو بولا نہ اتنی گار لے ساری کہنا کی چاہ رہے ہیں اے سانو حضرت آدم علیہ السلام سبق دیتا ہے درس دیتا ہے جدا اللہ کو لو منگڑا ہے صدہ سامہ نہ منگیا ہے تو سیتہ اتنے جوگے ہی نہیں تو آڑی تو پسل ہی نہیں بھی صدہ سامہ منگ سکو تو آڑے پلے ہی کیے جد میں ترائے سو سال رونداریاں ترائے سو سال اترائے سو سال کون رونداریاں حضرت آدم علیہ السلام تمام آدمیت و بشریت و انسانیت نباب لکت کر رمنا بنی آدم دی پاگ سرت زمین تے اللہ دا خلیفہ حجتِ خدا ہے نبی ہے معصوم ہے جسنو اللہ کریم نے ڈریکٹ اپنے حقانال بنا آئے تین سو سال روندے رہے دعا منگ دے رہے تے دعا قبول نہیں ہوئی تین سو سال بعد حضرت آدم علیہ السلام فرمائند نے میں دعا ہی فرینج منگی ہون میں ویکھنا ہے بھی کیڑا بندہ چوب پہ تے کیڑا بول دائے یا اللہ تے نواستہ ہی تیرے محمد تُسا خوب توجہ فرما لئی تے مل پہ گئے میری گل دا جڑا میرا تا پانا کو اندھا ہے کہ ہٹ گیا تاڑی اتنے کے بولنڈا ہے اوہ میرے گلے تو بھی تُسی محسوس کر رہے ہیں بھئی وہ نزلہ تے بخاردہ اثر ہے پر تُسے بول لے تے انشاءاللہ زوق پڑھیں گا ہون میں تو اٹھے زوق تے نظر تین چار منٹ لینڈ لگا تے دو چار جملے عرض کرنے لگا فیدائی صاحب توجہ کرنی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تو اٹھے اور میرے ایمانات جانا دے والی جناب حضرت محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت تو چھ ہزار ساٹھ ساتھ سو سال پہلے اپنے بیٹن ہوئے وسیعت کی تیسی زندگی ویچ کو مشکل بنے تے دولینہ محمد دواستہ دے کہ دعا منگی مشکل دور ہو جائے نبی دی وسیعت ہے نبی نو میں بالکل کوئی دنیا دار دی بات نہیں کر رہا نبی دی وسیعت ہے نبی نو ایک گلہ سون کے اچھا سیر کر کے اچھے ہاتھ جا کے شکرانے دے تو عورت آکھنا سبحان اللہ اللہ نے سانو رسول عطا فرمایا ہے جو نبیان دا بھی وسیلہ ہے اس نام دا واسطہ دے دعا منگی مشکل دور ہو جائے حضرت شیص علیہ السلام دا پہلا سوال خصوصاً جڑے طلبہ حضرات بیٹھے سٹوڈنٹ تب کا بیٹھے میری بات توجہ نہ سنے پہلا سوال کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت شیص علیہ السلام نے سوال بھی نبی دا ہے تے سوال بھی نبی تے پہلا سوال بابا جی یہ فرماؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کون ہے حضرت آدم علیہ السلام فرماؤ تیرا بھی سردار میرا بھی سردار خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ سن کے نبی یادہ سردار ہے دوسرا سوال بابا جی مقام تو اڈہ زیادہ ہے کیوں نا دا جنہ دا نام نام اسم کرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائے دس مہیں دینہ اندازہ خود کر لے اور تساوی مہربانی کرنی ہے تو آڑے ایس بولن تو مہینو اندازہ انہوں ہو جانا ہے بھر میں ہونوں پڑھنا کیے تھی کتنا پڑھنا ہے ایس تو اگے میرا بہت زیادہ سفر ہے پھائی کلیم اللہ میں دسیو ہے حضرت آدم علیہ السلام تعرف کی میں کروار ہے ایس ایک جملے جو ملاد ہو جانا ہے جو تسی بول پہ توجہ کر لے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ہاں ابو البشر وہ ہے سید البشر کیا کہنے ہاتھ اٹھ گئے بھائی ہون تو آٹے زوق کے نظر اگلی بات میں کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ہاں نبی وہ ہے ان نبی کیا بات ہے میں ہاں نبی وہ ہے ان نبی نبی اور ان نبی وچ کی فرق ہے بچے ان بی بات سمجھا جائے نبی ہو ہے جو چالی دن روزہ رکھے پھر مکہ میں تورت جائے اٹھ جا کے آکے یا اللہ میں تنویکھنا چاہنا آواز قدرت ہے نہیں ویکھ سکنا توجہ کرنا ان نبی ہو ہے ملک عظم وٹوس ہے ان نبی ہو ہے جو والی بطہار عیس مکہ متولی کعبہ پناہ گاہ سید مرسلان اعتماد خالق کون و مکہ مظہر غیرت خداوندی حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام دے گھر تان کے ستہ پہ ارشانت انتظار ہو رہے ہیں حضرت شیس علیہ السلام دا تیسرا سوا بابا جی یہ فرماؤ میں بھی نبی میرا باب ہنگا لاغی بھی نتیجے تھی بھائی کلیم اللہ صاحب نے ایڈا سونا انتظام کیوں کیتا ہے ایڈا سونا ملاد کیوں منع ہے اسی ملاد کیوں منع نہیں آ گیا نتیجہ بابا جی یہ فرماؤ میں بھی نبی میرا باب بھی نبی میں اس نام دا کیوں واسطہ پیش کروں حضرت آدم علیہ السلام فرمائے میری سنویں سنائے گا لی میری تجربے دی گا لی میں تین سو سال روندہ رہے ہیں دعا منگ دا رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی تین سو سال بعد پھر میں دعا منگی یا اللہ تین واسطہ ہی تیرے محبت سلامت رہو یا اللہ تین واسطہ ہی تیرے محمد دا اے میری دعا قبول کر بچے جوان مزور جتے تھے تائیں میری آواز جا رہی ہے کہنا کی چاریاں حضرت آدم علیہ السلام نے تیرے تے میری پاک نبی دے نام دا واسطہ دیتا ہے حالے ذات دی گل کی تی کوئی نہیں اے نام دی بات کرنا حالے تائیں ذات دی بات نہیں ہے اے جے نام چے کمال اللہ جانے ذات چکی کمال ہوئے گا اے جملہ اینڈ تے پڑنا جڑے اپتداج پہ پڑنا جے حضور دے نام دا کمال ہوئے کھنا جے حضرت مہتروں حضرت آدم علیہ السلام دی دعا ویچھ نظر آوے گا جے زاد دا کمال ہوئے کھنا جے اے میری حسین ویچھ نظر آوے گا بھائی کلیم اللہ شایب دے حکم دی تامیل ہوئی ہو جاوے اے تے پہلے گوائی دے لئیے اس واسطے میں آخ داؤنا آلہ مرتبہ حسین دا 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 بولانا آلہ مرتبہ حسین دا 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 شرف ایک مام نہیں شرف ایک قرآن نہیں شرف دو جہان نہیں آلہ مرتبہ حسین دا 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 میں بڑا بڑا شیر پڑھ لگا زمبائے جگہ کا ہر پانید بھی مٹ گیا جزید بھی نال کو جمزید بھی آلہ مرتبہ حسین دا 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 دور جاون دلوڑ کائنی آزان سننا ہے کلمہ پڑھنا ہے آج ملاد اچھ بیٹھا ہے انہاں پہ ایمان جا نام دہ گیا حسین دا ہاں نام رہ 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 گیا حسین دا یہ میں حکم دی تعمیل کر دینا کیا کہ تاہر پلین بھی مٹ گیا جزید بھی نال کو جمزید بھی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا ہاں نام رہ گیا حسین دا مصطفی حسین دے مجتبہ حسین دے امبیا حسین دے بابا مرتضی حسین دا ہاں بابا مرتضی حسین دا ہاں بابا مرتضی حسین دا یا اللہ تن واسطہ ہی تیرے محمد دا اللہ اکبر یہ نام دا واسطہ دیتا ہے اللہ نے سانو ذات عطا فرمائی یا اللہ تن واسطہ ہی تیرے محمد دا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بچے توجہ فرمالین تک درویشانہ اشارہ کریں جا عشم محمد دی پہلی میم دا تعلقِ ماضی دینا ہے محمد دی ہاں دا تعلقِ حال دینا ہے محمد دی دوسری میم دا تعلقِ مستقبل دینا ہے محمد دی دال دا تعلقِ درودنا ہے لڑائیاں تو مک گئیں ہیں